ہماری تمنہ تو یہ ہے کہ وہ محمد غوث اور ریاض دونوں کی پاؤں کی خاک ہم اپنی آنکھوں میں لگا لیں اب کوئی بندہ ہو پیر اب سوال ہے آپ حضرات سے ذرا دل کھام کے بندہ ہو پیر بندہ ہو لیڈر بندہ ہو مسلح بندہ ہو مدارس مساجد اور جناب بہت بڑے دین کا کام کرنے والا وہ اس کی بڑی دینی خدمات ہیں لیکن وہ بندہ کہے کہ جی رسول اللہ کے گستاخوں کو جن دو غازیوں نے مارا ہے میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اچھا وہ کہتے ہو میرا تعلق ہے وہ کہتے ہو ہمارا تعلق ہے ہم اس کے مرید ہیں اور یہ کہتا ہو نہیں نہ میری ترغیب یہ ہے نہ میری تربیت یہ ہے نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے میں پوچھ رہا ہوں چلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں انیس سو انتیس ہے ایک گستاخ رسول لاہور میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والا بڑی اس کا بیٹا ایک خنجر لے کر انار کلی بزار میں جا کر اس گستاخ رسول کو واسن جہنم کر دیتا ہے نہ وہ کسی کا مرید ہے نہ کسی کا شاگرد ہے اور اس وقت علامہ اقبال بھی موجود ہیں قائد عظم محمد علی جناب بھی موجود ہیں علامہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں مہتیس علی پوری اور اس وقت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں اس وقت عالی حضرت امام علی سنت کے وسال کو صرف آٹھ سال گزرے ہیں آپ کے بہت سے خلفاء بھی موجود ہیں جب غازی نمدین شہید نے اس گستاخ رسول کو واسن جہنم کیا سارے علماء کھڑے ہو گئے رشتے دار وہ کسی کا نہیں مرید وہ کسی کا نہیں شاگرد کسی کا نہیں لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہ میرا ہے محمد علی جناب کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے دیدار علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے جماعت علی شاہ کہتے ہیں یہ میرا ہے علامہ سید نمیدین مراد آبادی کہتے ہیں یہ میرا ہے علامہ عبدالعیم صدیقی میرے کہتے ہیں یہ میرا ہے اور چھناک مسلمان اس کے جنازے میں پہنچ گئے سب کہتے ہیں یہ میرا ہے سب کہتے ہیں یہ یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ میرا غازیوں سے تعلق نہیں یہ اس دور میں ہوتا تو کیا کہتا یہ کہتا ہے نہیں نہیں میری ٹانگیں کھاپ رہی ہیں میرا نہیں ہے عالی حضرت کے خلفاء سے زیادہ دین کا سمجھ رکھنے والا ہے عالی حضرت کو تو زیادہ سمجھتا ہے عالی حضرت کے فتروں کو زیادہ سمجھتا ہے